بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات اسرائیل کا مجوزہ توسیح منصوبہ اور اقوام متحدہ کا کردار اقوام متحدہ نے اسرائیلی منصوبے کو 21 صدی کی اسبیت کا ویجن قرار دے دیا اسرائیلی انتہابات کے بعد 17 مئی 2020 کو بننے والی 35 ہی حکومت کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یہو نے مغربی کنارے کے انزمام پر عمل درامت کے لیے یکم جولائی سے شروعات کا اعلان کر دیا ہے 120 ارکان کی اسرائیلی پالیمان کی کبینہ میں اس وقت 36 وزیر 16 نائے وزیر اور ایک متبادل وزیر اعظم پر مبنی ہے متبادل وزیر اعظم نصف مدد کے بعد بنجمن نیتن یہو کی جگہ لیں گے اسرائیلی حکومت پارلیمنٹ نے لیکورڈ پارٹی کے سربراہ بنجمن نیتن یہو اور بلو وائٹ اتحاد کے صدر بینی کنٹرز کے درمیان تیہ پائے شراکت اقتدار کے فرمولے کے تحت بنی حکومت کے مطابق نیتن یہو اور بینی گینٹ باری باری وزارت اعظمہ کا منصف سنبھال لیں گے اور اپنی مرضی کی کبینہ تشکیل دیں گے اسرائیل میں اٹھارہ ماہ میں تین مرتبہ انتہابات ہو چکے ہیں بنجمن نیتن یہو نے انتہابات میں کامیابی کے بعد وادی اردن کے مغربی کنارے کے علاقے کو اسرائیل میں انزمام کرنے کا اعلان کیا تھا جس پر یکم جلائی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے اقتصادی اور ذری لحاظ سے یہ علاقہ فلسطین اور اسرائیل کے لیے اخمیت کا حامل ہے واضح رہے کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں چھے روزہ جنگ کے بعد مغربی کنارہ اور مشرقی یورسلم پر اسرائیل نے قبضہ کر کے نجائز ریاست کا حصہ بنا لیا تھا لیکن اقوام متحدہ نے اسرائیل کے اس دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کیا تہم عالمی برادری کے احتجاد کو نظرانداز کرتے ہوئے امریکہ اسرائیل کے دعوے کو تسلیم کرتا ہے اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی مغربی کنارے کے کچھ حصے کے انزمام کے منصوبے کو بین الاقوامی قوانین کی حلاورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل کے اس اقدام کی محالفت کرنے کی اپیل کی ہے اقوام متحدہ سے وبستہ انسانی حقوق کے ماہرین نے اسرائیل کے اس فیصلے کی مضمت کی ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل میں شامل سنتالیس ازاد ماہرین نے اپنے ایک بیان میں کہا مقبوضہ حطے کا انزمام اقوام متحدہ کے منشور جینوہ کنونشن کی کھلی حلاورزی اور سلامتی کانسل اور جنرل اسمبلی کے تو سیکھ شدہ بنیادی قوانین کے برعکس ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کا قبضہ پہلے ہی فلسطینیوں کے حقوق کی حلاورزی ہے اور انزمام کے بعد اس کی موزید توسیق ہوگی اسرائیل نے انیس سو اسی میں مشرقی اور سلم میں مقبوضہ علاقے کو ضمد کر دیا تھا اور انیس سو اکیاسی میں شام کی جولان کی پہاڑیوں کو قبضے میں لے لیا تھا جبکہ دونوں مواقع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے ان اقدامات کی مضمت کی تھی لیکن منی ہز اقدامات نہیں کیے گئے یہ فلسطینی مسلمانوں کی بدقسمتی رہی ہے کہ سلامتی کانسل میں جب بھی اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کے حلاف آواز اٹھائی گئی تو مستقل عراقین میں شامل امریکہ برطانیہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا اسرائیل کے لئے سب سے زیادہ امریکہ نے قرارداد ویٹو کی ہیں دوہزار سولہ میں غیر قانونی بستیوں کے حاتمے کے لئے سلامتی کانسل میں 23 دسمبر دوہزار سولہ کو پیش کی گئی جو قرارداد تھی جسے منظور کیا گیا لیکن اس پر سلامتی کانسل نے آج تک عمل درامت نہیں کرایا اسرائیلی غیر قانونی بستیوں کے حلاف سب سے پہلی قرارداد 1980 میں پیش ہوئی تھی جس کے بعد دوسری قرارداد دوہزار سولہ میں پیش کی گئی لیکن فلسطینیوں کی سرزمین پر قابض اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کی روک تھام کے لئے سلامتی کانسل کا کردار ہمیشہ سے مایوس کن رہا سلامتی کانسل میں قرارداد کی منظوری کے بعد بھی اسرائیل کی منمانیاں دونس اور دھمکیاں ثابت کرتی ہیں کہ اسرائیل کسی عالمی دارے کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے سیاسی طور پر انتہائی غیر مستحکم حکومت کے ہونے کے باوجود عالمی طاقتوں کی آشرباد حاصل ہے جو اسرائیل نے مقبوض علاقے کا انزمام بھی کیا انزمام کی اسرائیلی کاروائی سے مستقبل میں ایک پائدار فلسطینی ریاست کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا اور نتیجے میں فلسطینیوں کی جانب سے تشدد بھڑک اٹھنے کا امکان پیدا ہو جائے گا موجودہ کشیدگی کسی بھی وقت علاقے میں تشدد اور شدید عدم استحکام کو دعوت دینے کا سبب بند سکتی ہے جس سے امن تہبالہ ہو سکتا ہے عرب ممالی کی جانب سے سفارتی طور پر کوشش تو کی جا رہی ہیں کہ یکم جلائی سے انزمام کی کاروائی کو روکا جا سکے لیکن ان کی سفارتی کوششوں کے موثر نتائج نہیں سامنے آ رہے اسرائیلی ہٹ درمی کی وجہ سے مشرے وسطہ میں بد امنی کی ایک نئی لہر پیدا ہونے جا رہی ہے جسے ہتے میں امن کے لیے کی جانے والی تمام کوشش ناکام ہو سکتی ہیں فلسطینی حملوں کی ایک نئی بھڑکتی آگ سے مشرے کے وسطہ میں دوبارہ تیسری انفادہ تحریک جنم لے سکتی ہے جس میں پہلے ہی سینکروں کی تعداد میں فلسطینی شہید اور اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم کے ازاد ماہرین عالمی برادری اور عرب ممالک کے سخت ردعمل کے باوجود اسرائیل کا مغربی کنارے پر جبرن انزمام اقوام متحدہ کے لیے پھر ایک سوالیہ نشان ہے لیکن اقوام متحدہ صرف ان ممالک کے حلافی کاروئی کرنے کے لیے بنائی گئی جس سے عالمی طاقتوں کے مفادات و بستہ ہیں درینہ حل تلم مسائل بالحصوص مسلم اکسرتی ممالک و دنیا بر میں مسلمانوں کے حلاف ہونے والی جارہیت اور ظلم و ستم پر سلامتی کانسل کی ہموشی جانب درانہ عمل کی عقاس ہے جس سے عالمی دارے پر اطماد ہتم ہو جاتا ہے عزیزہ نگرامی یہ اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہندوستان بھی ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فوج کا غصبانہ قبضہ ہے جس سے وہ وہاں پہ ڈومیسل کی شروعات کر کے شہریت بلکہ نفاظ کر کے وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح اسرائیل نے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کیا اور صلاح انتی کانسل کی تمام قراردادوں کو بے مائنی قرار دے دیا اور اپنی دھونس دھاندلی اور دھمکی سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے اس علاقے پر شدید جو بد امنی کے سائے ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں اور اسے اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل کی جانبداری پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں تینکیو وی مچ اسلام علیکم